موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریٹیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر تلات نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں کے پاہدار حل اور لوگوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اقتامات کر رہی ہے وزیر آزم یوت پروگرام کے چیئرمن نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے پاہدہ اٹھانے کے لیے مکمل تعبون کرے گی موسیقی محسور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وحشیانہ اسرائیلی بمباری میں انہتر فلسطینی شہید ہو گئے موسیقی پنجاب کے ہنگامی امداد ادارے نے دیرہ غازی خان اور راجنپور کے ازلہ میں سیلاب کا انتباہ چاری کیا ہے موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر تلات و نشیات اتاولہ تارہ نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے ایجنڈے کے لیے پرعظم ہیں انہوں نے آج اسرام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پنجاب حکومت کی طرف سے بچھلی کے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بچھلی کی قیمت میں چودہ روپے پی یونٹ کمی کے فیصے کو بے مثال اقتام قرار دیا انہوں نے کہا کہ گرمی کے مہینوں میں پینتالیس ارب روپے کے ریلیف سے سارفین کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی وزیر تلات نے کہا کہ وزیر آزم نے اس سے قبل دو سو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والے سارفین کو تین ماہ کے لیے پچاس ارب روپے کی سبسیڈی فراہم کی ہے انہوں نے کہا کہ بچھلی کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی عوام کو ریلیف دینے کی سلسلے میں بڑے اقتامات ہیں اتاولہ تارڈ نے نشان دہی کی کہ بلوچستان میں اٹھائیس ہزار ٹیور ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی سے صوبے کے کسانوں کو فائدہ حاصل ہوگا وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہنگائی کم ہو کر گیارہ فیصد پر آگئی ہے اور بین الاقوامی مالیات ادارے اس میں مزید کمی کی پیشکوئی کر رہے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت بچھلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اس کا پائیدار حل تلاش کرنے پر بھی کام کر رہی ہے وزیراعظم یوت پروگرم کی چیئرمن رانہ مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں سے پائیدار اٹھانے کے لیے مکمل مدد فراہم کرے گی انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں نوجوانوں کو ہنرمن بنانے پر توجہ مرکوز کرنے پر سور دیا انہوں نے معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی سور دیا سہد کی قومی خدمات کے بارے میں وزیراعظم کی رابطہ کار ڈاکٹر مختار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک ایم پاکست کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کونفرنس خطاب میں کہا کہ خیبر پختون خواہ میں خلیجی ملک سے آنے والے شخص کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے انہوں نے کہا کہ مرس کی تشخیص کے بعد متعلقہ حکام نے فوری کاروائی کرتے ہوئے متاثرہ شخص کو اہل خانہ سے الگ کر دیا ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ ائرپورٹس پر اسکریننگ کامل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شرائع مواد کم ہے تاہم صحت کی قومی خدمات کی رابطہ کار نے کہا کہ بیرون ملک سفر سے آنے والوں میں اگر خارج فلو بخار اور جسم میں درد کی علامات پائے جائیں تو پہلے مرحلے میں وہ خود کو دوسروں سے الگ کر لیں میسور غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیل کی ویشانہ بمباری میں انہتر فلسطینی شہید ہو گئے میسور غزہ میں گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار ہو گئی ہے اور اس عرصے کے دوران بانوے ہزار پانچ سو سے زائد فلسطینی زقمی ہوئے ہیں امریکہ میں بھارتی مسلمانوں اور دیگر مذہبی تنظیموں نے کل بھارتی یوم آزادی کی مناسبت سے ہونے والی پریٹ کے منتظمین سے کہا ہے کہ پریٹ سے رام اندر والا فلوٹ نکال دیں امریکہ میں قائم کئی تنظیموں نے نیوارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز اور نیوارک کے گورنر کو ایک خط لکھا جس میں اس فلوٹ کو مسلمانوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسجد کو مسمار کی جانے کے واقعے کو اچھا رخ دینے کی کوشش ہے پنجاب کے ہنگامی امدادی دارے نے آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران دیرہ غازی خان اور راجن پور ازلا میں سیلاب کا انتباہ چاری کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کی ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث دیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں سیلاب کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ دیرہ غازی خان ملتان اور بحالپور ڈویشن میں شدید بارش کا امکان ہے پنجاب کی وزیراعلا مریم نوازنی مونسون کی شدید بارشوں کے تناثر میں تمام مطالقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے ایک بیان میں تمام مطالقہ محکموں کو ناروال سیالکوٹ اور دیگر اسلام دریاؤں اور نالوں کی چوبیس گھنٹے نگرانے یقینی بنانے کی ہدایت چاری کی ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان